اسلام علیکم بھائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ آفیس سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو فیل یوکے ویزیٹڈ ویزا اپلیکیشن فارم جیسے کہ اپنی لاشٹ ویڈیو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اگر آپ یو ای ریزیڈنس ہیں اور یوکے کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائر ہیں اور بلکل آج بھی یوکے کے اوپر ہی بات کریں گے اور میں آج میں آپ کو یوکے کا ویزیٹڈ ویزا اپلیکیشن فارم پھل کر کے بتاؤں گا اور اس میں کس کس چیز کا آپ نے حیال رکھنا ہے کیسے کون سی چیز کو آپ نے مینچن کرنا ہے یہ سب چیزیں آج ڈیٹیل ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بات ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پھر ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سب سے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ان فیوچر ایسی ہی مزید انفارمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ گوگل کروم اوپن کیا ہے جیسٹ آپ یہاں پہ سیمپل لکھیں گے یوکے ویزیٹر ویزا سے آپ کے سامنے گوگرمنٹ ڈیوکی کی ویبسائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ سیکنڈ ویب سائٹ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اپلائی فور ایسیٹر ویزا اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے گوگرمنٹ ڈیوکی کی ویبسائٹ اوپن ہو جائے گی اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی سب سے پہلے آپ کے سامنے فیزیز آ رہی ہیں کہ سکس منک آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سٹینڈر ویزیٹر ویزا ہے تو یہاں سے آپ کا پروسیز سٹارٹ ہو جائے گا اپلائی آن لائن تو یہاں سے ہم کرتے ہیں اپلائی ناؤ پر اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ یہ آپ سے پوچھتا ہے سیلیکٹ کیور لینگویج تو لینگویج آپ نے انگلیش ہی سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد نیچے ہم نیکسٹ کریں گے اس کو نیکسٹ کرتے ہی آپ سے پوچھتا ہے سیلیکٹ ایک کنٹری تو پروائیڈ یور بائیو میٹرکس کہ جیسے کہ آپ دوبائی سے اپلائی کر رہے ہیں تو یونائیٹیڈ ایمریٹس آپ کی کنٹری ہے تو یہاں پہ ہم یو ایم لکھیں گے تو یہ یونائیٹیڈ ایمریٹس آ جائے گا کہ ہم یونائیٹیڈ ایمریٹس پہ اپلائی کر رہے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں اس کو اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ چیک اویلیبل ویزا اپلیکیشن سینٹر لوکیشن تو جیسے کہ یہاں پہ پوچھتا ہے مطلب کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ دوبائی سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے بائیومیٹرکس پہ گئرہ کہاں پر دینے ہیں تو آپ اس کو یس کریں گے یس آئی 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 ایڈنٹیپائیر دا لوکیشن کہ میں نے کہاں پر بائیومیٹرکس دینے ہیں مجھے معلوم ہے اس کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں اس کو نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سب ڈیٹیلز ہیں یہ اپنے ڈیٹ کرنی ہے تو ریڈ کر سکتے ہیں بیفور یو سٹارٹ ہاو ٹو اپلائی اس کے بعد پھر نیچے سے آپ کی اپلیکشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد سب سے پہلے آ جائے گا آپ کا ریجسٹر این ایمیل سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ اپنا ایمیل کے ساتھ پاسورٹ کرنا ہوگا جس سے آپ کا گورنمنٹ.uk میں ایک آئی ڈی کریئٹ ہو جائے گی جس سے کہ جیسے کہ اگر آپ اپنا ہاف اپلیکشن فارم فیل کرتے ہیں تو آپ لاگ اوٹ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ لاگ ان کرتے ہیں اپنا فارم فیل کرتے ہیں تیرہانا آپ اپنی پیمٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ اپوائمنٹ لے سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ ون ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں ٹو ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ ون ٹائم میں ہی سارا پروسیجر کیجئے یہاں پہ آپ اپنا ایمیل ایڈریس لکھیں گے جیسے کہ میرا ایمیل ایڈریس میں میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے اور یہاں پہ آپ اپنا پاسورٹ create کریں گے جو بھی پاسور آپ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے save and continue تو یہاں پر نیچے یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ ای میل اڈریس آپ سے بلونگ کرتا ہے تو آپ یوں کریں گے یہ ای میل اڈریس مجھ سے بلونگ کرتا ہے اگر آپ اپنے لئے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ کسی اور کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کلک کریں گے سامون ایلس تو جیسے کہ یہ ای میل اڈریس آپ سے بلونگ کر رہے ہیں تو آپ یوں پہ کلک کریں گے save and continue اس کے بعد یہ آپ سے ایڈیشنل ای میل کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی ای میل اڈریس ہے تو آپ نو کیجئے save and continue اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کا ٹیلی فون نمبر مانگتا ہے آپ کا موبائل نمبر تو یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر mention کریں گے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھتا ہے where do you use this telephone number تو یہ پوچھتا ہے for use which list in the UK for use will list out of the UK تو آپ for use will list in the UK کریں گے کہ آپ خوش رکھتے ہیں اس چیز کی کہ آپ UK میں بھی یہ نمبر use کریں گے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ نمبر جو آپ نے mention کیا ہے یہ آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے موبائل نمبر ہے بزنس ٹیلی فون نمبر ہے تو یہاں پہ آپ موبائل نمبر کلک کیجئے اس کو save and continue کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی وہ ٹیلی فون نمبر ہے do you have any other telephone number تو آپ know کیجئے save and continue کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ سے پوچھتا ہے are you able to be contacted by telephone جیسے کہ اگر visa application form آپ نے submit کیا ہے اور کچھ verification کی needs ہم بیسی والوں کو تو آپ سے کیسے contact کر سکتے ہیں first option پہ وہ پوچھتا ہے کہ ہم آپ سے contact کر سکتے ہیں via telephone یا آپ کو message بھی کر سکتے ہیں second میں وہ بولتا ہے کہ only آپ کو call ہی کریں third پہ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو صرف SMS ہی کریں یہاں fourth میں وہ پوچھتا ہے کہ ہم آپ سے contact نہیں کر سکتے ہیں یا telephone کے ساتھ بھی contact نہیں کر سکتے ہیں یا message کے ساتھ بھی تو آپ نے first والا جو ہے اس کو choose کرنا ہے کہ آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں telephone call پر بھی یا message SMS پر بھی first کو choose کریں گے save and continue کریں گے اس کے بعد یہاں سے آپ کی details start ہو جائیں گی your name تو جیسے کہ اب یہاں پہ آگیا آپ کا given name family name like surname ٹھیک ہے تو as per your passport name آپ نے یہاں پہ اپنا name mention کرنے اور جہاں پہ given name ہے وہاں پہ آپ نے given name ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کے family name ہے وہاں پہ آپ نے family name لکھنا ہے تو آپ کا given name جیسے میں نے اپنا لکھنا ہے سید علی family name surname میرا آدے گا رضا تو save and continue کرتے ہیں اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ an addition to the names already provided are you known or have you ever been known by another name اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی name ہے تو آپ know کیجئے اس کو کرتے ہیں save and continue اس کے بعد یہ آپ سے پوچھتا ہے your sex and relationship status تو یہاں پہ اگر آپ male ہیں تو male click کیجئے female ہے تو female click کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا relationship status اگر آپ married ہیں تو married click کیجئے single ہیں تو single click کیجئے میں یہاں پہ بھی single mention کرتے تھا ہوں save and continue کرتے ہیں اس کو اس کے بعد یہ آپ کا یہاں پہ address پوچھتا ہے UAE کا تو جہاں پہ آپ UAE میں رہتے ہیں دبائی میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کا address لکھئے پہلے آپ کا flat number آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کا street number آ جائے گا پھر آپ کا آ جائے گا area کا نام پھر دبائی UAE جیسے کہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں 205 اور اس کے بعد street street کوئی بھی آپ گا lg12 یہ میں for example آپ کو سمجھانے کے لیے address لکھنا ہوں اس کے بعد آ جائے گا المنکول کوئی بھی جو آپ کا area ہے اس کے بعد tap کریں گے next line پہ آئیں گے یہاں پہ آپ لکھتے ہیں دبائی UAE بس simple address آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد town city آپ کا دبائی آ جائے گا province آپ کا دبائی آ جائے گا poster code اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے نئی بھی معلوم تو آپ نے پانچ دفعہ zero لکھنا ہے ٹھیک ہے country آ جائے گا آپ کا united arab emirates اس کے بعد یہ پوچھتا ہے this address also your correspondence address تو یہاں پہ آپ yes klik کریں گے ٹھیک ہے save and continue کرتے ہیں اس کے بعد یہ پوچھتا ہے آپ سے how long have you lived at this address تو یہاں پہ آپ نے minimum three year لازم لکھنا ہے ٹھیک ہے three year لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ two year لکھنا یا one year لکھتے ہیں یا six month لکھتے ہیں تو پھر وہ آپ سے زیادہ سوال کرے گا کہ اس سے پہلے کہاں رہتے تھے کب start کیا تو ہم نے زیادہ لمبے چوڑے سوال جو آپ نہیں کرنے تو یہاں پہ آپ نے minimum three year لکھنا ہے چاہے آپ six month سے بھی کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں یہ just formality ہے یہاں پہ جب بھی آپ mention کریں تو minimum three year mention کریں اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ آپ جو آپ نے گھر لیا اس کا status کیا ہے تو definitely آپ یہاں پہ لکھیں گے identity okay save and continue کرتے ہیں اسکو اس کے بعد آپ passport اب یہاں پہ آپ passport number آئے گا issue کہاں سے ہوا ہے passport expiry کیا ہے یہ سب formality میں آپ کو fill کر دکھا دیتا ہوں جیسے کوئی passport number آپ ڈال دیتے ہیں پاکستان ڈیشو ہے پاکستان آ جائے گا کنٹری کا نام انڈیا سے ہے تو انڈیا آ جائے گا پاکستان کر دیتا ہوں میں اس کے بعد آپ کے passport issue and expiry rate میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں 25 اور 2 2020 5 سال کے اس آف سے 24 02 20 25 6 اس کو save and continue کر دیں گے اس کے بعد آپ کا your identity card تو do you have a valid national id card تو یہاں پہ آپ نے yes کر نا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیلٹس ڈی کا نمبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے national identity card کا مطلب آپ نے یہاں پہ اپنا انڈیا پاکستان کا national ڈی نمبر نہیں ڈالنا یہاں پہ آپ نے اپنا UAE کا جو آپ کا ایمیلٹس ڈی نمبر ہے وہ آپ mention کریں گے ایمیلٹس ڈی نمبر آپ جو ڈی 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 کہیں سے بھی ہیں اپنی آپ نے اپنا country کا name دکھنا ہے میں پاکستان لکھ دیتا ہوں country of birth پاکستان place of birth پاس پاسپورٹ پر mention ہوتا ہے پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں سیال کوٹ آجائے گا فیصل آجائے گا لاہور گجنا والا جہاں سے بھی place of birth آپ ہی پاکستان لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد save and continue کرتے ہیں اس کو اس کے بعد your other nationalities وہ پوچھتا کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس your other nationality یا citizenship ہے تو آپ ادھر no کلک کیجئے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھتا ہے what permission do you have to be in United of Emirates مطلب آپ میں رہے رہے تو آپ کا status کیا ہے تو یہ پہ آپ کرنا ہے i have a temporary visa ٹھیک ہے آپ یہ پہ ui residence ہیں تو آپ first کلک کریں کہ i have a temporary visa ٹھیک ہے اور آپ ka ui residence visa کب تک valid ہے یہ پہ update mention کریں جیسے کہ for example میں ادھر لکھ اور اس کے بعد your employment status تو یہ آپ سے پوچھتا ہے اگر آپ salary person ہے تو employed کریں گے اگر آپ اپنا کوئی business ہے تو آپ self employed کریں گے student ہے تو student کریں گے جو بھی یہاں پہ salary person ہے to employed کریں save and continue کرتے اس کو اس کے بعد یہ آپ سے پوچھتا employer name پہ آپ نے اپنا boss کا نام یا company ہے اس کا نام نہیں لکھنا یہاں پہ آپ نے company کا نام لکھنا جو آپ کی company کا نام ہے جیسے کچھ بھی آپ کی company کا نام ہے وہ آپ یہ پہ mention کی بہت سارے companies کے نام ہوتے ہیں different different for example کے لیے میں یہاں پہ کوئی land more کا نام لکھتے ہوں جیسے کہ آپ سپلیش میں کام کرتے ہیں سیلز میں ہیں تو جو بھی آپ کا visa پاسپور پر پیسٹ ہے جو بھی آپ کی company کا نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ company کا نام لکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ employer address آجائے جو بھی آپ کی company کا address definitely office number آئے گا پہلے سب سے پہلے office number آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا آپ کا آگیا کو یاد ہے تو لکھ دیجئے نہیں تو آہ نارمل سا آپ area کا نام لکھتی جی جی بزنس میں ٹھیک ہے بزنس میں لکھ دیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے دوبائی UAE اس کے بعد town city وہ ہی سیم دوبائی آجائے پروینس دوبائی آجائے پوشتل code وہ سیم جو میں آپ کو پہلے بتایا پھائیں دفعہ نے 0 لکھنا اس کے بعد country آپ کا United Arab Emirates ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ ٹیلی فون نمبر ہے لینڈ نمبر ہے پور سے سٹارٹ ہوگا جو بھی آپ لینڈ نمبر ہے وہ ادھر منشن کر لکھنے اگر آپ اس کمپنی میں تین ساتھ سے کام کر رہے ہیں چار ساتھ سے کام کر رہے ہیں تو اس کمپنی میں آپ کا جب فرسٹ ویزا ایشو ہوا تھا جو بھی فرسٹ ویزے کی ایشو ڈیٹ ہے جو ان سے منت کی ہے جیسے کے نائن منت کی ہے اور 2020 سے مینجر ہیں آفیس مینجر ہیں پرچیزنگ مینجر ہیں مارکیٹنگ مینجر ہیں سیلز مین ہیں سوپروائزر ہیں جو بھی آپ کا جو ٹائٹل ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے جیسے کہ میں ایدھر لکھتے ہوں آفیس مینجر ہوں اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی سیلری مینجر کرنی ہے سیلری آپ جیسے لکھ دیجئے یہاں پہ پوچھتا describe your job اگر آپ معلوم ہے کہ آپ آفیس مینجر ہیں تو آفیس مینجر سے related جو آپ کی ڈیوٹی ہیں آپ سیمپل سی دو سی تین لائن یہاں پہ لکھتی جی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ یہاں پہ آفیس مینجر ہی لکھئے اس کے بعد save and continue کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ سے پوچھتا your income and savings ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے دیان سے اس کو فیل کرنی یہ چیز ہیں یہ بہت مین چیز ہیں do have any other income or savings تو آپ کیجئے i don't have any other savings جیسے میں نے آپ کو statement کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ 4 month کی statement submit کریں گے تو اس میں سے آپ کی salary یا اس کے viziter ویزا پلائی کرما ہے اور اگر آپ اپنی statement شو کروا رہے ہیں like 30 000 کی 35 000 کی یا 28 000 کی اس کے آس پاس جو کی بھی آپ اپنی statement شو کروا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ ڈی منشن کریں گے اور یہاں پہ آپ نے ان کو 10 thousand شو کرنا میرا جو میں UK جاؤں گا تو میرا جو پلائن ہے میں 10 thousand وہاں پہ سپینڈ کروں گا اس میں ہی آپ کا total total air ticket food everything جو بھی آپ کا expense total آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں 10 000 وہاں پہ خرچ کروں گا اس کے بعد save and continue کرتے ہیں اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ what is the total amount of money you spend each month کہ آپ UAE میں monthly کتنا خرچ کرتے ہیں جیسے کہ آپ 8000 salary ہے خرچ کر لیں 8000 salary میں 60% جو بھی آپ کا بنتا ہے آپ اس حصصہ کو بتائیے کہ اتنی میں خرچ کر رہا ہوں جیسے 10,000 کو لے دیجئے کہ میرا each month spending 6000 ہے تاکہ اگر اپنے statement 60 to 40% بنائی ہے کہ اگر آپ salary 10,000 ہے تو آپ 6000 spend کر رہے ہیں 4000 save کر رہے ہیں تو اس طرح پھر آپ statement بھی آپ application form آپ details کے ساتھ میچ کرے گی اور یہ ہی main چیزیں ہیں جس سے آپ کو ویزا ملے گا اس کے بعد save and continue کرتے ہیں اس کے بعد paying for your visit وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے will anyone be paying towards the cost of your visit اس کو آپ نہیں no کرنا ہے کیونکہ آپ جا رہے ہیں آپ خود اپنی everything کو pay کریں گے save and continue کرتے ہیں اس کے بعد یہ سا رہے ہیں تو یہ UK کی dates آ گئیں اس کے ساتھ hotel booking air ticket یہ سب چیزیں آپ کی same dates ہوں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ فرض کر لیجئے اگر آپ اپنا application form fill کر رہے ہیں تو آپ نے UK کی travel dates جو بھی دینے ہیں وہ after two months ہی دینی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ہم application form fill کر رہے تو یہ پہ لگ دی جی 0 1 0 2 0 2 2 4 اب آپ نے UK کا plan دینا ہے minimum 8 days کا plan دینا ٹھیک ہے 8 days کم نہیں دینا 8 days اگر آپ واقعی جانا چاہتے 10 days کے لیے 12 days کے لیے جس ایک formality ہوتی ہے ٹھیک ہے ویزا آپ کو 6 month کا ہی ملن ہے minimum تو 6 month میں آپ چاہے 3 دن کے لیے جائیں چاہے ایک لینگویج پریفرنس اور وی می have to talk to you about your application which language would you prefer to use تو آپ یہاں پہ انگریش ہی سیلیکٹ کریں گے save and continue کریں گے اس کو اس کے باہر یہ پوچھتا ہے main reason for your visit تو یہاں پہ آپ اس کو بتائیں گے میرا reason کیا ہے UK جانے کا تو definitely آپ visitor اس کے بعد یہ پوچھتا ہے main reason for your holidays visit تو یہاں پہ بھی آپ tourist کی کریں گے ٹھیک ہے اس کو save and continue کرتے ہیں اس کے بعد یہ پوچھتا ہے give details of the main purpose of your visit and another else you plan to do on your trip تو یہاں پہ آپ اس کو کچھ بھی لکھتے جی my main purpose is tourism اور اس کے آگے آپ UK کے بارے میں کچھ لکھتے جی اور I want to explore historical places in London London to floor London seeds and taste some that's it آپ نے بس اس بہت لائن لکھنا ہے کہ کچھ بھی اگر آپ سرچ کر سکتے ہیں جو بھی آپ لکھنا ہے normal سی یہ پس ایک formality ہوتی ہے کہ my main purpose is tourism I want to explore historical places in London want to explore London streets and taste some traditional food تو بس ایسے ہی آپ نے اس کو mention کر دیں ہیں یہاں پہ normal formality ہے save and continue کر رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد پیج یہاں پہ آپ کے ساتھ ہے اگر آپ married ہیں آپ کی wife آپ کے ساتھ ہیں یہاں پہ لیکن 5 دوسری جگہ کام کرتی ہے تو تب بھی آپ know ہی کریں گے ٹھیک ہیں جہاں سے بھی ہیں پاکستان have always had the same nationality مطلب ان کے پاس بھی same nationality جو آپ کے پاس ہے تو آپ yes کریں گے ٹھیک ہے اس کو save and continue کرو اور اس کے بعد آجائے گا give detail about another parent تو جیسے کہ پہلے آپ نے mother کی detail دی گیا ابھی آپ father دیں گے تو father کی detail میں بھی آپ کچھ بھی اپنا ڈال دیجئے جو بھی آپ کے father کا name ہے ٹھیک ہے اس کے بعد father کا data پر تھا جو بھی آپ کے father کا data پر ٹھیک ہے اس کے بعد current nationality ان ka nationality same آپ جیسا ہی ہے پاکستان لکھئے اور have they always had live in the UK do you have any family in the UK آپ no پر click save and continue کریں اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ traveling as part of an organized group کہ آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں کوئی سپورٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ورگ کوئی study گروپ تو آپ نے یہ پر نو کر رہے ہیں ٹھیک ہے save and continue کریں اس کے بعد یہ پوچھتا ہے traveling with another person کہ آپ UK جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی اور بھی travel کر رہا ہے جیسے کہ اگر آپ کے سپورٹ تو نہیں ریفنیل لی آپ نے single mention کیا ہو ہے کہ میں سنگل ہوں تو آپ کی وائف کے بارے میں تو نہیں پوچھے گا تو جیسے کہ کوئی آپ کا friend ہے یا کوئی بھی ہے جو آپ کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ نے یہاں پر کوئی ہوتل کی ڈیٹیلز مانگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پوچھتا ہے جو آپ نے ہوتل بوکنگ کی ہوگی اپنی تو یہاں پہ آپ نے ہوتل کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا میم ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے اور ہوتل بوکنگ جب آپ کریں گے تو اس ہوتل ڈال دینے پوائنٹ ڈفا ڈیرو اس کے بعد وین ویل یو آرائی دی تو ڈیفنیلی یہاں پہ بھی آپ وہ ہی ڈیٹ لکھیں گے جو آپ نے پہلے یو کے بارے میں بتائی ہیں کہ میں یو کے جیسے میں یہاں پہ لکھا تھا کہ میں یو کے آرہا ہوں 0102 2024 بلکل سیم ڈیر سا آپ نے یہاں پہ منجن کرنی ہے 02 2024 کہ میرا 8 days کا plan 0102 2024 سے 0802 2024 تک یہ 8 days آپ نے ہوتل کی booking بھی سیم کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ save and continue کریں گے اس کو اس کے بعد آجائے جی other پوچھتا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور آپ نے ہوتل booking اور آپ stay کریں گے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے no save and continue کریں گے کو اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہے UK travel history ٹھیک ہے have you been to the UK in the past 10 years اس سے پہلے اگر تو آپ UK گئے ہیں تو اس کو mention کی جی کہ yes میں اس پہلے UK گیا ہوں تو پھر وہ آپ سے UK ویزا کا نمبر مانگے گا اگر آپ first time apply کر رہے تو یہاں پہ no کی لئے save and continue کرتے ہیں اس کو اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ travel to Australia Canada New Zealand USA Switzerland اور the European Economic Area تو اگر ان سب ناموں سے اگر آپ کہیں پہ travel کیا ہے اگر آپ نے شینجن ایڈیا میں travel کیا ہے تو once کریں گے ہیں اگر دو دفعہ ٹرائیو کیا ہے تو two to five times کریں گے گے سے پہلے کہیں پہ آپ پہ zero mention کیجئے ٹھیک ہے save and continue کرتے ہیں اس کے بعد وہ پوچھتا world travel history مطلب کہ آپ یہاں پہ اپنا travel history mention کریں گے have you been to any other countries in the past 10 year کہ آپ اپنے پچھلے 10 سالوں میں کسی اور country میں travel کیا تو آپ یہاں پہ yes کریں گے جیسے کہ آپ 4 مہینے پہلے باقو گئی تھے تو یہاں پہ باقو کا فار اگزامبل میں آپ پہ ڈال کے دکھاتا ہوں کہ which country do you visit تو یہاں پہ لکھیں آزربائیجان کیوں گئے tourism کے لیے when did you enter this country یہاں اور 02 20 23 یہ بھی چار دن کے لیے گئے تھے تو پھر آپ آجے گا 6 02 23 اس طرح آپ نے اپنی travel history details ڈال لیں اس کو save and continue کریں آزربائیجان کی travel history save ہو جائے آزربائی جان کے علاوہ اگر آپ 3 countries میں travel کیا ہے یا 6 countries میں travel کرتے جائیں اور جیسے کہ اس کے لئے آپ Georgia گئے ہیں تو یہاں پہ Georgia کی travel history ڈال 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 دیتا ہوں کہ کہ گئے تھی Georgia 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 گیا میں کیوں گے tourism کے کھیں کہیں سی ڈیپورٹ ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں وہ آپ یہاں پہ yes کر کے آگے اپنا reason بتائیں گے اگر آپ کے پاس visa تھا لیکن آپ next airport پر جا کر entry نہیں ملے گا تو وہ بھی یہاں پہ yes کر کے تو اپنا reason mention کریں گے ٹھیک یہ normal formality اس tension اچھے سے دیتے ہیں اپنے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ ایدھر نو کر دیجی save and continue اس کے بعد وہ پوچھتا ہے breach of uk immigration law ٹھیک ہے تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کبھی uk میں illegal تو نہیں ہوئے کبھی آپ مطلب uk میں آئے ہیں یا out of stay ہو گئے ہیں کبھی illegal uk میں آئے تو نہیں مطلب یہ جو بھی چیزیں illegal کو لے کے تو آپ کبھی گئے ہی نہیں تو آپ نے ایدھر نو کرنا ہے ٹھیک ہے save and continue کرتے ہیں اس کے بعد یہ پوچھتا ہے convictions and other penalties تو اس کے بارے میں یہ پوچھتا ہے at any time have you ever had any of of following in the UK or in any other country کہ کوئی مطلب کہ a criminal conviction driving offense arrested یا کوئی بھی آپ نے illegal کام نہیں کیا کہیں پہ بھی تو definitely آپ نے کوئی illegal کام کھیں پر بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ یہ پہ رکھیں کہ no I have never had any of these ٹھیک save and continue کریں گے اس کے بعد war crime سے بھی آپ either know ہی کریں گے you must read all information on this page before answering تو یہ آپ سے war crime کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کبھی war یہ وہ اس پہ بھی آپ نو ہی کریں گے I have read all information about war crime ٹھیک ہے اس کے بعد save and continue کریں گے اور اس کے آگے پوچھتا ہے terrorist کے حوالے سے بھی آپ کو پوچھتا ہے تو definitely آپ کے سب یہ چیز ہے formality کو اپنے no no پر کرنا ہے no no yes اور نیچے کر دینا yes I have read all information about terrorist activities organization and view including guidance save and continue کریں گے اس کے بعد یہ پوچھتا ہے extremist organization and views تو یہاں پر بھی آپ no ہی کریں گے ٹھیک ہے سب کو no no کر کے یہاں پہ آپ نے کہنا I have read all information about extremist organization and view including a guidance save and continue کرتے اس کو اس کے بعد پوچھتا person of good character تو اس کے بارے بھی آپ نہیں یہاں پہ no no ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم save and continue کریں گے اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ have you ever work for any of the following type of organization کبھی آپ نے army join کی ہے کبھی آپ intelligence join کی ہے کوئی government میں کوئی non military یہ سب چیزیں ہیں میڈیا organization جو بھی ہے سیکشن ہے آپ not worked in any of the job listed about ٹھیک ہے simple save and continue کر دیں گے تو یہاں پہ آپ پوچھے گا additional information about your application additional information will be آپ نے وہ ہی لکھنا جو ہم نے پہلے لکھا تھا my main purpose my main purpose tourism ٹھیک ہے اور آگے آپ فلاں فلاں لکھیں گے کہ i want to explore london street i want to explore uk traditional food i want to explore historical history of uk تو یہ سب آپ چیزیں لکھے save and continue کر دیں گے اس کے بعد آپ اپلیکیشن فارم مکمل فیل ہو چکا ہے یہ سب ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی personal information آگئی ہے ٹھیک ہے ایدھر آپ کا ui address آگیا ہے ایدھر آپ passport details آگیا ہے ایدھر آپ personal information آگیا ہے جہاں سے بھی آپ کی details آپ date of worth ایدھر current status جو بھی آپ کا ویزا ہے کب تک آپ کا ویزا ہے ایدھر آپ employment status آگیا ہے کہ آپ پہ کام کرتے ہیں ٹیلی سنگویج آپ کی travel اور آپ کا main purpose اور آپ کی parents details اس کے بعد family in UK know travel information travel information UK میں کہاں پہ آپ stay کر رہے ہیں یہ اس hotel کی details آگئی ہیں ٹھیک ہے کب سے کب تک stay کر رہے ہیں وہ same UK travel dates آجیں گی اور travel history میں جیسے میں نے آپ دو کنٹریز mention کر کے بتائی تھی آزربائیجان اور جیورجیا ٹھیک ہے یہ بالکل آپ کے سامنے آگئی ہیں آزربائیجان 2 february 6 february جیورجیا 3 june 6 june ایسے ہی اگر آپ کے 6 کنٹریز کا travel ہے تو 6 کو آپ mention کریں گے یہاں سے add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کی ویز application form کے یہاں سے آپ change بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی spelling کی mistake ہے یہاں کوئی date کی mistake ہے تو یہاں سے آپ کچھ بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ نے اپنا پورا application form read کر لیا کہ ٹھیک ہے سب information ok ہے تو یہاں پہ اب نیچے جائیں گے نیچے یہاں پہ continue کریں گے اس کو continue کر کے یہ documents یہاں پہ یہ پوچھتا ہے mandatory documents مطلب کہ یہ وہ چیز ہیں جو وہ بتا رہا کہ آپ نے جب application form submit کر نی آنا ہے تو آپ یہ سب چیزیں لے کر آئیں گے ایک تو ہو گیا کو آپ کا passport چاہیے ہوگا اس کے بعد other documents میں جو پوچھتا ہے evidence of funds available to you and which are clearly accessible with you by you تو یہ آپ سے پوچھتا آپ کی bank statement کے بارے میں ٹھیک ہے آپ نے اپنی bank statement ساتھ لے کے جانے ہے 4 مند کی اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ UAE سے visa apply کر رہے ہیں تو UAE میں آپ نے اپنا proof دینا ہے اس کو UAE residence ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے click کہ آپ پاس UAE residence visa ہے تو یہ UAE residence visa اپنی امیرس ڈی سیکشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے save and continue save and continue declaration ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کھڑنا ہے آئی کنفرم ڈی ای ای ایک سیکسپ ڈی ز کنڈی شنز سی ون کنٹی کریں گے اس کے بعد آپ کا آج گا یہ پوچھتا آئی کنفرم ڈی اگر تو آپ 18 year old ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ یہ کریں گے ای ای اپلیکنڈ age over 18 اگر آپ کسی کے لیے form fill کر رہے ہیں جو مطلب 18 سے نیچے ہے یا اگر آپ parents کے لیے کر رہے ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں یہ ڈی فرن چیزیں ہیں تو آپ 18 year ہیں year old ہیں تو آپ یہ پہ i am the applicant age 18 or over ٹھیک ہے i accept and above اس کے بعد آجائے گا جی آپ کا نیچے آپ نے جانا ہے یہ پاس اس کو continue کرنا ہے یہاں پر بھی اور اس کے بعد pay کی option آگے ہے ٹھیک ہے pay کی option میں آپ یہ آپ سے پوچھتا آپ 6 month ویز apply کرنا ہے 2 year 5 year 10 year کا تو اگر آپ first time apply کر رہے ہیں تو میرا آپ کو suggestion ہے کہ آپ 6 month apply کریں 6 month ویز ملے گا ایک دفعہ travel کریں گے اس کے بعد next time آپ apply کریں next time two year apply to first time time آپ 6 month ویز apply کرنا ہے تو save and continue کرتے ہیں اس کے بعد choose a service ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ اس میں آپ کو بتائی ہے کہ standard service pay 146 USD ٹھیک ہے تو save and continue کریں گے payment کے لیے تو یہاں پہ آگئے your payment before you continue یہ آپ سے پوچھ ہے کہ continue to word pay کریں گے تو back نہیں جا سکتے اپنی application کو edit نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کریں continue to word pay جیسے کہ ہم ابھی آپ کے سامنے آگئے ہیں word pay from FIS یہ آپ reference number آپ description ٹھیک ہے آپ amount 146 USD تو definitely آپ card payment کریں گے تو آپ credit card debit card click کر رہے ہیں پہ 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 سامنے آپ card number کی ڈیٹیل for it ٹھیک ہے یہ card number آپ نے لگا دیا اگر تو آپ اپنے card سے pay کر رہے ہیں تو definitely آپ کا نام اگر آپ کسی friend کے card سے pay کر رہے ہیں جس کے بھی card سے pay کر رہے ہیں ادھر card holder name آئے گا ٹھیک ادھر اپنا نام نہیں آئے گا ٹھیک بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپنا spari rate جو بھی آپ کے card کا ہے اور ادھر آجے گا یہ ہے اس کے بعد سکیروٹی اور جو بھی ہے اور اس کے بعد آپ نے make payment کرنی ہے make payment جب کریں گے تو next page پہ آپ سے OTP مانگ گے OTP جب آپ وہاں پہ ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ کی payment ہو جائے گی payment کے بعد آپ option ہے وہ دن ہو جائے payment ہم نے کر دی ہے تو یہاں پہ payment pending کا option آر ہے تو جیسے کہ آپ کے سامنے یہ payment successful ہو گئی ہے ہم نے 6 month کی payment کر دی ہے 146 USD تو یہاں پہ آپ نے payment confirmation پہ klik کریں گے یہ payment confirmation آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہ ایک paper آپ نے download کر نا ہے اس کو یہاں سے آپ save کر لیجئے اپنے desktop پہ کر لیجئے ٹھیک ہے download میں کر لیجئے یہ آپ کا paper save ہو گیا یہاں سے پھر ہم جائیں save and continue to final task یہاں پہ آپ نے next میں نے آپ چیک لیسٹ یہاں پہ آپ نے one time کلک کرنا ہے چیک لیسٹ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی آپ کے سسٹم میں اور اس کے بعد optional action میں آپ نے download اور copy of your application form یہاں پہ پہ آپ نمی کلک کرنا ہے تو آپ کی application form ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہ یہاں سے آپ نے make arrangements to provide your documents and biometrics تو biometrics کے لیے آپ vSS جانا ہے تو یہ یہاں پہ provide documents and biometrics یہاں پہ one کلک کریں گے تو یہ automatically آپ کا vSS کی website پہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی appointment book کر سکتے ہیں جو day آپ چھوز کرنا ہے جو بھی timing آپ نے چھوز کر نی ہے یہاں سے آپ اپنے vSS appointment ہے یہاں سے آپ حرام سے book کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو video ہے یہ دیکھ لیجئے officially vSS website open ہو چکی ہے تو یہاں پہ یہ سب آپ کی details وغیرہ آپ یہاں پہ اپنا center select کر لیں جو بھی آپ کا شارجہ کیا ہے دبائی کا ہے according to your visa آپ کا visa کہاں کا ہے تو یہاں پہ ہم کرتے UK visa application center دبائی تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کریں continue جیسے ہی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے november open ہو چکے ہے یہ سب date آپ کے سامنے ہیں تو اس کو آپ نے یہاں پہ date اپنا select کرنا ہے continue اور آگے جو بھی آپ پیمٹ بغیرہ ہو گا جو بھی آپ اس کی selection کریں گے تو اس کے بعد یہ آج کی ویڈیو تھی تو یہ تھا آج کا UK وزیٹر ویزا اپلیکیشن فارم کیسے آپ لوگ اس کو فیل کریں گے اور اس میں کس کس چیز کا اپنے حیال کرنا ہے ٹوٹل میں نے آپ کو ایکسپلین کر ویزا اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگانا ہے اس کے بعد ڈیکلریشن فارم ہوگا سیمن پیجز کا وہ بھی جس آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا جس آپ نے اپنی ویزا اپلیکیشن فارم کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہیں پر نیچے لنک لے جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ آ جائیں گے جو کہ میں نے لاشٹ ویڈیو میں آپ کو اکسپلین کیے تھے اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو نہیں دیکھی تو میری آپ لاشٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں اکسپلین کی آپ کو کون سی چیز کیسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ ہی آپ آپ کا پاسپورٹ ایمیرز آئی ڈی آپ کا ریزیڈنس ویزا اور اس سے پہلے اگر آپ ریزیڈنس ویزے ہیں وہ بھی آپ ساتھ لگائیے اس کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ کارڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا آجائے اور اس کے بعد آپ کی کمپنی کی طرف سے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ فور منت کی اور اس کے بعد آپ کا ویکسین سیٹیفیکیٹ اور اس کے ساتھ آپ نے فوٹو بھی ساتھ اٹیج کرنی ہیں ٹو فوٹوز وائیڈ بیکگراؤن پاسپورٹ سائز ٹھیک ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ کے لئے اگر آپ کے پاس ہیں تو اگر نہیں بھی ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن لینے بات نہیں ہے جیسے کہ جو لوگ سنگل ہیں اور یوکے کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ سنگل ہیں ان کو کیا ویزا نہیں ملے گا لیکن اگر آپ میریڈ ہو تو آپ اپنا میریج سرٹیفیکیٹ بھی ساتھ اٹیج کریں اور اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ یو اے میں رہتی ہے تو اگر کہیں اور جواب کرتی ہے کسی اور کمپنی میں جواب کرتی ہے تو آپ اس کا بھی پاسپورٹ ایمیلرٹس آئی پروف دینے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے کہ آپ اپنی وائف کا پاسپورٹ ایمیلرٹس آئی ساتھ اٹیج کریں کہ میں اپنی وائف کے ساتھ یہاں پر رہتا ہوں اور دیفنیلی میں یوکی کا وزیٹ کمپلیٹ کر کے واپس آؤں گا اور اس کے بعد جیسے کہ کار کا لائسنس ہے کار کا ریجسٹریشن کارڈ ہے تو اس میں یہ ہے کہ میرے ٹائم پہ میرے پاس کار کا لائسنس تھا میری پاس جو کار تھی میری وائف کے نام پر تھی تو جیسٹ میں نے کار کا لائسنس ہی اٹیج کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میرے پاس ہوم ٹیننس کانٹریک بھی نہیں تھا تو یہ آپشنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو چیزیں آپ پاس آویلیبل ہیں آپ ان کو اٹیج کی جو نہیں ہے اور سیکنڈ یہ کہ جیسے آپ لوگ اپنی کسی کنٹری کے لیے فائل پرپیر کرتے ہیں تو کوشش کی جائے کریں وہ بھی نیٹ اینڈ کلین ہو کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو ویزا آفیسر کو سمجھ نیمی مشکل پیش آئے تو جیسے کہ ایمیرٹس آئی ڈی آپ کی وہ بھی آپ پرپر فل اے فور کے پیج پہ اس کو منشن کریں تاکہ ویزا آفیسر کو دیکھنے بھی بھی آسانی ہوں بلکل ویسے ہی پاسپورٹ ویزا ویزا ویسے ہی ٹریول ہسٹری جیسے کہ میں آپ دکھاتا ہوں یہ میرا ایمیرٹس آئی دی ہے اس میں کوئی بات ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی پیج یہاں پہ آ رہا رہی ہے فول پیج کی ایمیرٹس آئی آپ کی ایسے پیج کی اوپر ہونی چاہیے یہ آپ جب بھی کوئی ویزا اپلائی کریں اس پہ آپ ایسے ہی منشن کریں چاہے وہ ویزا یوکی کا ہو ٹرکی کا ہو کینیڈا کا ہو کہیں کبھی ہو تو اس میں آپ ایسے جیسے کہ یہ میرا پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ بھی اولڈ ہے تو وہ پھر ایسا ہوگا جیسے کہ یہ میرا پریویس ویزا ہے تو یہ ایسے آپ نے اپنے پریویس ویزے اٹیج کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کا آجائے کا ٹرائیول ہسٹری ٹرائیول ہسٹری آپ کی ایسے اٹیج ہوگی جیسے میرا یوکی کا ویزا پریویس اور کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائر ہیں اور اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی لنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں ڈاکومنٹ کون 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 سے چاہیے بینک سٹیٹم میں کس چیز کا حیار رکنا ہے اور جانتے ہیں سسٹم یوز کرنا جانتے ہیں ان کے لیے تو مشکل نہیں وہ تو دیکھ کے اپلائی کر ہی لیں گے اور جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ سمجھ نہیں آرہی کہ اپلائی کیسے کرنا ہے ان لوگوں کے لیے میں اپنا نمبر دسکرپشن میں مینچن کر دیتا ہوں وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ تھی آج کی بارے میں ویڈیو اور انشاءاللہ اپنی میں نیکسٹ ویڈیو بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی بناؤں گا کہ کیسے آپ لوگ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہیں اور کیسے اس کو فور مند تک لے کے اینڈ ویڈیو بلکل ایسے ہی بناؤں گا کہ کون سے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے اور کیسے آپ لوگ جپان کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور جانے سے پہلے پھر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ ان فیوچر ایسے ہی مزید انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اپنا حیال رکھئیے بہت بہت ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ